ویوہ اور شادی ہو جاتی ہے جو ہی شادی ہوئی رنگ دکھانا شروع لڑکے نے بھی لڑکی نے بھی نہیں وہ اس کی مانتا ہے نہیں وہ اس کی مانتا ہے لڑکا کہتا ہے آپ میری ایموشنز کو نہیں سمجھ رہے لڑکی کہتی ہے آپ مجھے سمجھنا ہی نہیں چاہتے پتہ نہیں کیسا لڑکا میرے پلے پڑ گیا ہے تھوڑا سمجھ ہوتا کرنے کی کوشش کی جائے پھر بات کیا ہوتی ہے کہ نہیں یہ آپ کی جو ممی ہے یہ مجھے یہ بولتی ہے مجھے اس کا کھانا پسند نہیں ہے یہ مجھے اوٹھتے ہوں تو بولتی ہے یہ مجھے اس کا رسوئی میں جانا پسند نہیں مجھے اس کے برتن ساف کرنے پسند نہیں میں اس کے کپڑوں کو ہاتھ نہیں لگاؤں گی یہ میری طرف دیکھتی ہے یہ مجھے بیٹا کیوں بولتی ہے یہ میری ادھر ادھر چگلیاں کرتی ہے پریوار میں کیا کھیل ہو گیا جس کو اتنا خوشی سے سب کچھ ہوا سب کچھ خوشی خوشی چل رہا تھا پریوار کے اوپر دکھوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑتا ہے پھر منیج کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ ماتا پتا کو آپ ان کے ساتھ مت بولنا یہ آپ کے ساتھ نہیں بولیں گے سمجھا ہے نہیں جاتا اور وہ سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کرتی کہ نہیں میں نہیں سمجھوتا کروں گی کہیں بھی کسی کے ساتھ بھی میں نہیں جھکوں گی میں صحیح ہوں باقی سب غلط ہیں کہیں سمجھوتا نہیں کیا جاتا کہیں سمجھنے کی بھی کوشش نہیں کی جاتی اور پھر اس کا سولوشن کیا ہوتا ہے کہ آپ اس کے کمرے میں نہیں جاؤ گے یہ آپ کے کمرے میں نہیں جائے گی یہ آپ کے ان کی وستووں کا حد نہیں لگاؤ گے یہ آپ کی وستووں کا حد نہیں لگائیں گی کھانا بنا ملے گا وہاں سے اٹھا لینا اور کھا لینا ٹائم لگے تب ہی یہ آپ کو نہیں کہے گی کھانا کھانے کے لیے نہ آپ کو کچھ بھی بولے گی اور آپ کو نئی بات کرنے یہ سولوشن ہوتا ہے یہ سولوشن سے کام چل جائے تو چلو چل جائے اچھی بات ہے لیکن اس سے بھی کام نہیں چلتا تھوڑے دنوں بعد کیا ہوتا ہے کہ یہ میں جب پاس سے نکلتی ہوں یہ تیز سانس لیتی ہے جب میں اس کے پاس سے نکلتی ہوں یہ میری طرف اشارہ کرتی ہے جب میں اس کے پاس سے نکلتی بزرگ ہے مہیلہ ہے کچھ سانس کی پروبلم کے کارن سے خانسی وغیرہ آ بھی جاتی ہے یہ مجھے دیکھ کر کے ایسا ویوار کرتی ہے اس کے اندر سے سمیل آتی ہے اس کا گندہ ویوار ہے میں بچے تب پیدا کروں گی جب میں الگ گھر میں رہوں گی یا ان کو گاؤں بیج دیجئے یا ان کو الگ گھر میں بیج دیجئے میں ان کے ساتھ مینیج نہیں کر سکتی آپ کو دونوں میں سے ایک کو تو چننا پڑے گا وہ بچارہ ڈرتا ہے کیا نہ کرتا کوشش کرتا ہے مینیج کرنے کی اس کے ماتا پیتا کو بلاتا ہے لوگوں کو اکٹھا کرتا ہے پریوار اشتہ داروں کو اکٹھا کرتا ہے ہاتھ پیر جوڑتا ہے سمجھاتا ہے پیر پکڑتا ہے کون سنتا ہے آج کل تو ایک اور بہت جلد اچھا چل رہا ہے کیوں اٹھایا ایک سو بارہ نمبر پہ ڈائل کرو پانچ منٹ میں پولیس بس اٹھایا ایک سو بارہ ڈائل کی پھائل درج ہو جاتی ہے پولیس والے بیچارے کیا کریں ان کے بھی تو گھر ہے وہ بھی تو جانتے ہیں آتے ہیں بیٹھا کر کے سمجھاتے ہیں کہ نہیں ایسا مت کرو ہم بھی آپ کے ہی ہیں پریوار سے ہیں ایک دو بار تو سمجھ جاتے ہیں کہ نہیں کرائیں گے دباؤ دیتے ہیں رشتداروں کے سمجھانے سے اور کسی کے کسی بھی پرکار سے سمجھتے ہیں لیکن یہ زیادہ دن نہیں چلتا ان ماں باپ کو دور کر دیا جاتا ہے وہ روتے چلاتے ایک اکیلی سنتان بڑے پریوار نہیں رہے کئی بچے نہیں رہے ایک اکیلی سنتان ان کو چھوڑ کر کے دل کا ٹکڑا اپنا اس کو دیا کہ کوئی نہیں ون سویل چل جائے گے ہمارا اب لڑکا خوش رہنا چاہیے کیسے بھی رہو ہم گھر چھوڑ کے چلے جائیں گے وہ گھر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں لیکن خوشی ان کو دور کرنے میں نہیں تھی خوشی تو مطلب پریشان کرنے میں تھی نا وہ کہاں قتم ہونے والی تھی لڑکا سوچتا چلو اب تو شانتی کے دن کچھ دن تو گزریں گے کہاں گزرنے والے تھی شکایتیں شروع ہو جاتی ہیں تم میری چیزوں کو آتھ نہیں لگاؤ گے تم میرا دھیان نہیں رکھتے تم میرے بالوں کو نہیں سمرواتے تم میرے لیے اچھی ڈریس نہیں لے کے آتے مجھے شوپنگ نہیں کراتے مجھے مووی نہیں دکھاتے وہ لڑکی اس کا اتنا اچھا سبینڈ دوبئی لے کے گیا تھا اس کا اتنا اچھا سبینڈ ہے جراسک پارک میں گئے تھے اس کا اتنا اچھا لڑکا ملا اس کو ہر افتے اس کو گھمانے کے لیے لے جاتا ہے ہر تیسرے مہینے وہ کئی نکئی ٹور کے اوپر جاتے ہیں اس کا اتنا اچھا سبینڈ ہے اس کا تو انیمون سویٹ لینڈ میں منا ہے ہم تو یہی پڑے ہیں ایک دن بھی گھر سے باہر نہیں لے کے جاتے میں تو بالکل نوکر سمجھ رکھی ہوں میں کھانا نہیں بناوں گی ہوتل سے منگوالو یا ہوتل میں چلتے ہیں کیونکہ پریشا نہیں تو ماں باپ کی تھی کہ ماتا پیتا یہ نہ بولتے بیٹا کھانا دے دو کہاں جاؤگے گھر کا کھانا اچھا ہوتا ہے پریشا نہیں تو یہ تھی بیچارہ ہوتل سے بھی مانگا لیتا ہے گھوما کے بھی لے آتا ہے مووی بھی دکھا دیتا ہے پھر اگلی ڈیمانڈ شروع ہوتی ہے میں آپ کے ساتھ آپ کے دوستوں کے پاس چلوں گی ان کی وائپوں کو بھی بولاؤ میں بھی چلتی ہوں پھر شروع ہوتی ہے کٹی پارٹیاں لڑکا بیچارہ نوکری کے اوپر پورا دن بیس ہزار کی نوکری کرے یا اس میڈم کو دیکھے وہ کما کر کے لائے بیس ہزار بیس ہزار میں تو کٹی پارٹی چار دن بھی نہیں چلے میڈم کی ہو گئی مسکل کر جانا شروع ہو جاتا ہے ڈیمانڈیں بڑھنا شروع ہوتا ہے کر جانا شروع ہو جاتا ہے گر کے آلات خراب دیرے دیرے لڑکا سوچنے لگتا چلو پاپا سے کچھ لے لیوں وہ اس سے مانگنے لگتا پاپا نیچے نیچے دے 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 دا اس کو پانچ دس زار روپے کے لیے بیٹا لے جا پریشان مت ہو نا بہو کو کچھ مت بتا نا کی ملیاتا آپ سے بس بیٹا ایک آ دیوار آجایا کر اپنی ماں سے مل جایا کر یہ خوش ہوتی ہے تمہارے سے مل کے وہ لڑکا بیچارا اپنے ڈیوٹی ٹائم سے ٹائم کی ایڈجیسٹمنٹ کر کے باگ دوڑ کے گھر جاتا پانچ سا دس دن میں کہ ماں باپ سے بھی ملاقات ہو جائے کچھ پیسے بھی ہاتھ لگ جائے یہ سسٹم شروع ہوتا ہے پھر ان سے کہاں کام چلنے والا ہے ڈیوانڈ تو اور پڑیں گے جت جب ڈیوانڈ پوری نہیں ہوں گے پھر پولیس کیس میں تمہارے تم میرے لائک ہی نہیں ہو ڈیجروی بھی نہیں کرتے ہو کیا تم تمہاری عوقات کیا ہے کیا کر سکتے ہو تم میرے لیے پھر دونوں کے اندر دوریاں بڑھتی ہیں تب تک ایک دو بچہ ہو جاتا ہے بچوں کے اوپر لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں لڑکا نو کری کرے گا میڈم کیٹی پارٹی کرے گی بچوں کو کون سمالے گا دادہ دادی ایک طرف چلے گئی پھر کیا ہوتا ہے پولیس تھانہ رشتہ دار سب بیچ میں آ کر کے طلاق کا نوٹیس ڈلوازیتی ہے کبھی لڑکی دونوں بچوں کو چھوڑ کے چلی جاتی ہے کوئی اپنے ساتھ لے کر کے چلی جاتی ہے لڑکا ایک جگہ ہے ممی پاپا ایک جگہ ہے لڑکی ایک جگہ ہے بچے کہیں ہسٹل میں پڑے ہیں یہ ہوتا ہے پریوار اس کو بولتے ہیں پریوار اور ایسے چلتا ہے یہ پریوار اور اس کو بولتے ہیں سنسکار اور ایسے چلے گا یہ کھیل سماج کا کیس چلتا ہے ایک سال دو سال کورٹ میں دیکھو لڑایاں ان کی گالیاں سنو کتنی پیار وری گالیاں دیتی ہیں ماں بہن کی کیا انجام لگائے جاتے ہیں اپنے پتا جیسے سسور کے اوپر کیا کیا بلیم کیا جاتا ہے اس پرکار کے جب حالات ہوتے ہیں کھیل یہی نہیں رکھتا کورٹ میں بیمار ہماری شروع ہو جاتی ہے پیسوں کا کیس ڈال دیا جاتا ہے کیا کرے بیچارہ کرنا تو پڑے گا نا سادھی کی ہے اب سادھی کی ہے تو جھلے گا کون جھلنا تو پڑے گا نا آدھی جو تنکہ آ رہی تھی وہ اس کو دے دیتا ہے سیلری آدھی بیچ تھے دس وہ لے گئی اب دس میں سب کو چلانا رنٹ بھی کراہ بھی بچے بھی سمالنا بچوں کے لئے کوئی سمالنے والا بھی رکھنا کیسے میں نے جو گا پھر پھر ان کے اوپر دہج کا کیس لگا دیا جاتا ماتا پتا کے اوپر رشتہ داروں کے اوپر پھر لوگ جو گھستے ہیں نا ان دونوں کے بیچ میں آ کر کے رشتہ دار اس رشتے کو بننے کے لئے چھوڑتے نہیں ہیں دو اس کو بولیں گے دو لڑکی کو بولیں گے دو لڑکے کو بولیں گے اگر ملنے کے وہ کوشش بھی کرے نا دوری اتنی بڑھ جائے گی ملنے نہیں دیں گے رشتہ دار کہ کہیں یہ پریوار اب اکٹھا نہ ہو جائے اب تو ٹکڑے ٹکڑے ہونے دو لڑکے کا الگ کوئی فائدہ اٹھائے گا لڑکی کا کوئی الگ فائدہ اٹھائے گا دونوں کا استعمال ہونا شروع ہو جائے گا آخر میں بات کہاں تھیا کر کے بچوں کے اوپر کیس ہو جاتا ہے لڑکی لے گئی تو ان کا بھی خرچہ لڑکی کا بھی خرچہ سارے خرچے اور پھر طلاق کا کیس شروع ہو جاتا ہے جو ان کے ماتا پیتا کی جو جمینی جائدات تھی اس کے اوپر داؤ کھیلا جاتا ہے کہ یہ آدھی ہمارے نام کرو پروپرٹی کانونی رائٹ بھی ہے ہونا بھی چاہیے تو آدھی پروپرٹی ہمارے نام کرو اتنے پیسے دو اتنا یہ سب کچھ کرو سب کچھ پاقاعدہ تیہ کیا جاتا ہے میرے پاس پڑے لکھے لوگ بھی آتے ایک آفیسر بہت اوپرٹی لے ہو لکے ان کا ابھی چودہ ورس میں طلاق ہوا ہے چودہ ورس میں وہ بھی ہائی کورٹ سے ایک کروڑ چودہ لاکھ روپے دے کر کے ابھی ہوا ہے کچھ دن پہلے یہ حالات ہو گئے ہیں کیا پیسے خوشی کا سادن ہو سکتے ہیں کیا جو یہ پریوار میں اور باہر کے لوگ گستے ہیں کیا آپ اسے خوش رہ سکتے ہو کیا دوسری جگہ جائیں گے لڑکا ہو یا لڑکی ہو وہاں آپ ایک دوسرے کو کیسے ایڈجیسٹ کر پائیں گے کیسے جھیل پائیں گے کیسے سمال پائیں گے کیسے منیج ہوگا آپ سوچتے نہیں رشتوں کے بارے میں آج کل تو یہ سب سے عام بات ہو گئی ہے کی دو سے چار سال رشتے چلتے نہیں ڈیڑھ سے دو مہینے بعد ہی شروع ہو جاتا ہے اور دو سال تک تو کھیستے 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 ختم مر جاتا ہے رشتہ رشتہ جان توڑ دیتا ہے جان ہی نہیں رہتے رشتے میں رشتہ ختم کچھ بچا ہی نہیں رشتے میں پھر کیا کرو گے آپ کچھ نہیں لڑکی اکیلی رو رہی ہے لڑکا اکیلا رو رہا ہے ماتا پتا اکیلے رو رہے ہیں بچوں کا نئے پڑھائی کا دھیان ہے نئے ان کو کوئی دیکھنے والا ہے نئے بولنے والا ہے کہیں رشتے داری میں چھوڑ دیتا ہے کوئی اپنی بہن کے چھوڑ دیتا ہے کوئی ماما کے یہاں چھوڑ دیتا ہے کوئی اور کہیں ایڈجیسٹمنٹ کرتا ہے کیا یہ پریوار رہ گیا کیسے چلے گا ایسے کیسے رشتے چلیں گے ہمارے اندر جو سہن سکتی ہے نا کہ ہم ایک سبد بھی برداس نہیں کر سکتے کہ اگر ایک سبد بھی بول دیا نا ختم ہو گیا سب کچھ کچھ بھی اگر پیار سے بھی سمجھا دیا نا سمجھتے نہیں لوگ بس بولا اور ختم رشتے پہلے کیسے رشتے تھے پیار سے جڑا ہو تھا اپنا پن سے جڑا ہو تھا آج کیا ہے آج لڑائی ہوگی پتی پتنی کی پتنی اپنے مطر کو بتائے گی پتی اپنے مطر کو بتائے گا دو سے چار ہو گئے وہ دونوں ان دونوں کے ساتھ کروس میں بات کریں گے چار ہو گئے چار ہونے کے بعد وہ اس کو سمجھائے گا وہ اس کو سمجھائے گا سمجھائیں نہیں گے وہ اس کو لے جائے گا وہ اس کو لے جائے گا اور یہ لگے گا کہ ہاں ہمارا بہت ہی تیسی ہے بہت نزدیکی ہے ہمارا ہماری بہت مدد کر رہا ہے لیکن جب مدد مانگو گے نا آپ اس سے پیسے کی ساتھ کی مطرتہ کی کسی بھی پرکار کی آپ کوئی بھی ہلپ جو آپ کو چاہیئے مانگ کر کے دیکھنا پتا چل جائے گا آپ کو کہ وہ آپ کا کتنا مددکار ہے کتنا ہی تیسی ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے اس کا اپائے کیا ہے اس کا اپائے وہیں کیا جا سکتا ہے جب ماتا پتا کو گھر سے نکالا جاتا ہے نا وہیں اس کا اپائے کیا جا سکتا ہے بیٹھ کر کے پورا پریوار ان کو نکالنے کی جگہ ہے اس بات کی طرف دھیان دیا جائے کہ پریوار منیج کیسے ہوں بڑوں کے انعباؤں کا لاب اٹھانا چاہیے بڑوں کی عجت کرنی چاہیے بڑوں سے پریم کرنا چاہیے جب ہم ان کو ساتھ دیں گے ان کی مدد کریں گے ان کو اپنا اپن محسوس کرائیں گے ان کو جب یہ فیل ہوگا کہ ہاں وہ اپنے کے لئے کچھ بھی کر دیں گے جمین جائدات تو چھوڑو یہ تو بہت چھوٹی بات ہے وہ آپ کے لئے اپنی جان تک چھوڑ دیں گے کیونکہ ان کو اور کیا چاہیے اپنے بچوں سے پیارا ان کو کیا ہے جیسے آپ کو اپنے بچے پیار کرتے ہیں جیسے آپ اپنے بچوں کو پیار کرتے ہیں اگر اس پرکار سے ان کے ساتھ ویوار ہو ماتا پیتا والا اور ان کا ویوار پتر پتری والا ہو کیسے ٹوٹیں گے ایسے رشتے ہیں کون گوسے گا ان کے بیچ میں کیسے سپیس ہوگا جب ہم پرکار پریوار ساتھ میں بیٹھ کر کے یہ بتائیں گے کہ اس نے مجھے یہ بولا ہے وہ بتائے گا کہ اس ہی نے مجھے یہ بولا ہے تو کہاں گوسنے کے لئے سپیس بچے گا تو یہ سپیس دےو بلکل ہی سمافت کر دو اس کو سپیس کو مت دو ان چیزوں کے اوپر کنٹرول کرو اپنے پریوار میں کتنا بھی نجدیکی ہو کتنا بھی اپنا ہو اس کو مت گوسنے دو جو گوسے گا وہ آپ کے لئے نقصیان دائے کی ہوگا اپنے پریوار کو پریم دو سمیں دو ٹائم دو سمجھو اور کسی بھی پرکار سے اپنے پریوار کو سے باہر یہ چیز جانے ہی مت دو اور اپنے پریوار کو سمال کر کے اوٹ تو بہت دور کی بات روم سے بھی باہر بات نہیں آنی چاہیے اور اپنے پریوار کو پریوار کی طرح سے رکھو میں تو اتنا ہی کہوں گا کیاہر دو موسیقی باتیں موسیقی باتیں